اسلام علیکم ویڈیو ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایک دامن کو کمیس کا سمپل سا دامن ہو آپ اس کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہو نیو لکس دیکھیں یہ ڈیزائن آپ پانچو بی بھی ٹرائے کر سکتے ہو آسین بی بھی ٹرائے کر سکتے ہو اگر آپ میچنگ چاہتے ہیں تو پانچو آسینوں پر ضرور ٹرائے کریں اچھا تو یہ پیارا لوک کیسے کریٹ ہوا میں آپ کو بتاتی چلو کپڑا ہم نے لے لیا ہے اس کو میں نے پریس کر لیا ہے نیچے بکرم لگا کے اس کے دو سائٹ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں لیکن میں کٹنگ کیسے کروں گا آپ کو بتاتی ہوں میں انچی ٹیپ کی مدد سے لوں گی لیکن آپ کے ترچے سائٹ سے کٹنا ہے یہاں سے بلکل نہیں کٹنا یہاں سے کٹنگ سٹارٹ کرنی ہے اور اب میں آپ کو انچز کا بتاتی ہوں کہ کتنے انچ کا لینا ہے جی تو ون انچ کا کپڑا آپ نے کٹنا ہے کیونکہ ہم نے دوری بنانی ہے تو اس کے لیے ہم نے تھوڑا موٹا کپڑا نہیں لینا بلکہ باریک لینا ہے تو ایک انچ کافی ہوگا فولڈنگ کے بعد اس کی جو وٹھ ہے وہ نارمل ہو جائے گی جتنی ہمیں ریکوائیڈ ہے میں یہ لائنز لگاتی جاری ہوں آپ کو لائنز لگانا اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کے کٹنگ جو ہے کہیں پہ باریک اور کہیں پہ موٹی نہ اس طرح پھر ہمارے جو ڈوری کی شیپ ہوگی وہ بھی خراب ہو جائے گی عجیب سی آئے گی تو یہ والا طریقہ جو ہے یہ بیسٹ ہے ایک سیڈی ڈوری لانے کے لیے اور جی تو فی الحال کے لیے میں نے دو کٹ لی ہیں اور میں دیکھوں گے اگر مجھ ضرورت پڑی تو دوبارہ بھی کٹ لوں گی یہ کپڑا میں نے لے لیا ہے اس کو دونوں سائٹ سے میں نے فولڈ کرنا ہے یہ دونوں سائٹ سے فولڈ کر کے پھر اس کو میں نے میڈ میں فولڈ کرنا ہے میں نے پہلے بیڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا اس کا طریقہ میں دوبارہ سے بھی ایکسپلین کر دیتی ہوں ہمارے نیو ویورز کے لیے جی تو آفتر دیٹ میں نے ان کو پریس کر لینا ہے اور جو سائٹ کھلے تھے ان کو سی دینا ہے میں نے سینے کے بعد کیا کرنا ہے میں نے ان کی لیند معلوم کرنا ہے مجھے کتنی لیند چاہیے فور این ہاف جی تو فور این ہاف میں نے مارک کر لیا ہے یہاں پہ میں کٹ لگاؤں گی ہو گیا کٹ بھی ہو گیا کٹ لگانے کے بعد باقی بھی اسی کے مطابق میں نے کٹنی ہے میں دوبارہ سے آپ کو لیند بتاتی چلوں یہ دیکھیں فور این ہاف ہی ہے اور میں نے کٹنگ کر لی ہے ان کو بھی اسی کے مطابق کٹ لیا ہے میں نے اب کیا کرنا ہے ان کو میں نے راؤنڈ فارم میں کنورٹ کرنا ہے لیکن ایک لوپ ٹائپ سا بنانا ہے یہاں پہ میں نے اور اس کو پھر میں پریس کر لوں گی تو اس کی شیپ جو ہے ایکزیکٹ ویسے ہی بن جائے گی بکرم لگانا اس لئے ضروری ہے کیونکہ وہ اس شیپ کو بنانے میں ہیلپ کرتا ہے ورنہ آپ سمپل کپڑے سے بھی ڈوری بنا سکتے تھے لیکن اس کی شیپ پھر ایسے نہیں بنتے بکرم جو ہے لوپ کو شیپ دیتا ہے اگر آپ شیپ اس طرح ایک سٹریٹ ڈوری کا کنورٹ کر رہے ہیں لوپ میں تو بکرم کی وجہ سے وہ لوپ شیپ میں ہی رہتی ہے دیکھیں میں پریس کر رہی ہوں اور وہ بلکل لوپ شیپ میں آگئی ہے اب میں نے باقی جو ہیں ان کو بھی اسی طرح لوپ میں گنورٹ کرنا ہے جی یہ جتنے بھی ہیں سارے لو جی میں کر کے آ بھی گئی میں نے گنورٹ بھی کر لیا ان کو اب میں نے کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں کپڑا میں نے یہ بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا دوسرے ویڈیو میں جو ہمارے پیچھلی ویڈیوز تھی اس میں آپ نے پروپر سکوئر شیپ کا کپڑا لے کے اس کو فول کرنا ہے اور بلکل ایک ٹرائنگل شیپ بنانا ہے تو میں نے یہ پہلے سے بنا کے رکھے تھے اب ہم نے کیا کرنا ہے سٹریٹ کاغلز لینا ہے اس کی ویڈ تو لند میں بتاتی چلو ٹو این ہاف جو اس کی ویڈ ہے اس کی لند جو ہے وہ سیونٹین این ہاف ہے ہمارے دامن کے مطابق ہوگا ہاف انچ کی جگہ میں نے چھوڑ دی ہے یہ جسٹ بیکاوز آف کی ریزائن بلکل سیدھی آئے چلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ نے لگانا کیسے ہے یہ ٹرائنگل کو لوب کے بیچ میں رکھنا ہے اس طرح باقی فردر بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے ٹریٹو ویورس سلائی میں لگا دی ہے ڈیزائن جو ہے ہمارا ایکیوریٹ بن گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ دامن کے نیچے ان کو لگانا ہے ایک بات کا دھیان رکھیں دیکھیں میں نے کلرز جو ہے میچنگ لیے ہیں گرین اینڈ ریڈ میں تو آپ بھی کوشش کریں کہ وہی کلرز لگائیں جو آپ کی شرٹ میں موجود اب میں نے کیا کرنا ہے کہ دامن کے ساتھ اس ڈیزائن کو کنیکٹ کر دینا ہے سمپلی ایک سلائی لگانی ہے اور ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ بن جائے گا جی تو ویورس ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے نیچے جو کاغذ کا ٹکڑ لگائے تھا وہ میں ہٹا دوں گی وہاں سے کیونکہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اچھی طرح کاغذ کی جتیں بھی ریمیننگ دے گئے ہیں وہ ہم نے ہٹا دینے ہیں اور ڈیزائن ہمارا کمپلیٹ ہے لیکن ابھی تھوڑا سا کام رہتا ہے یہاں پہ ہم نے کپڑا لگانا ہے کور کرنے کے لیے یہ میں نے کپڑا لے لیا ہے کتنی انچز کا ہے ٹوین ہاف انچ کا ہے اور یہ میں آگے اس کے لگا دوں گی اور ہمارے ڈیزائن جو ہے وہ آل موسٹ کمپلیٹ ہے نیچے کور کرنے کے لیے جو کپڑا ہم نے لگایا تھا وہ میں نے پریس کر لیا ہے اس کی ہم نے ترپائی کرنی ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ سلائی ماریں گے تو وہ اوپر نظر آئے گا سائٹس پر ہم نے فول کرنے ہیں بکاوز دامن ہے دامن کو سائٹس پر فول کرنا بڑے گا ہمیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیزائن ریڈی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ حالانکہ میں نے دو سلائیاں لگائی ہیں لیکن اتنا نظر نہیں آ رہا بکاوز آپ نے بڑے احتیاط سے اسے لائی کرنی ہے اور یہ ہمارے ڈیزائن ریڈی ہے یو کن چیک اٹ اگین جی تو ویورز دیزائن جو ہے میں نے گھوما پھرا کہ کیمرہ آپ کو دکھا دیا ہے لیکن ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا آپ ٹرائے کریں ٹرائے کر کے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے ڈریس کے ساتھ وہ کیسے لگا ڈسکرپشن میں جا کے میرے دونوں لنکس کو ضرور فول کریں اور دیکھیں تو کائنڈلی اوڈر کریں پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ اللہ پمان